اس ویک میں کرنٹ افیر کے طور پر ایک جو بڑا ہسٹوریکل ڈیسین آیا ہے پاکستان کی جوڈیشری کی طرف سے وہ نور مقدم کیس کا فیصلہ یہ آلماسٹ آٹھ مہینے لگ گئے اس فیصلے تک پہنچتے ہوئے جوڈیشری کو کیونکہ یہ جولائی دوہزار اکیس میں یہ سارا سسلہ شروع ہوا تھا اور یہ فروری دوہزار بائیس میں آکے یہ ٹرائل مکمل ہوکے تو سزا ہوگی ہے چھوٹی کورٹس سے ہوگی ہے امید ہے انشاءاللہ بڑی کورٹس بھی اس ڈیسین کو بحال رکھیں گی انشاءاللہ ہماری جوڈیشری اس حوالے سے اب کم از کم قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اگرچہ آٹھ مہینے میں فیصلہ کیا لیکن بارال فیصلہ ہو گیا اور اس میں ایک کرٹیکل چیز جو سامنے آئی ہے وہ پروکسیکیوشن نے جو کچھ اس کیس کے حوالے سے کیا وہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کیس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی حالانکہ ایویڈنس بالکل واضح تھے یہ سارا فیصلہ جو جج نے کیا یہ بڑی دلیری کے ساتھ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہوا ہے وہ رپورٹس ساری مجرم کے خلاف تھیں چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہو ڈی این اے کی رپورٹس ہو باقی ساری چیزیں ان کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا اسلامی کرولنگز کے پونٹ اف ویو سے اس حوالے سے بعض لوگوں کو یہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ اسلام میں جو مختلف سزاؤں کے لیے گواہوں کی بات کی گئی ہے خصوصا زنا کے حوالے سے صورت النور میں آئے کہ کم از کم چار گواہ چاہیے جنہوں نے پریکٹیکلی اس حالت میں دیکھا ہو تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے خصوصا زنا بالجبر کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا سی سی ٹی وی کیمرہ یا اس طرح کے سینٹیفک ایویڈنس جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بنیاد کے اوپر ایسا فیصلہ کیا جا سکے تو اس حوالے سے میرا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ان بنیادوں پر کرتا بھی ہے تو وہ اللہ کی حدود کو تو نہیں توڑ رہا اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی حد توڑنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے اسے کوئی چینج کر دے ہے سزا تک پہنچنے کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کیے جائیں گے جو اسٹیبلش ہوں اب یہ دونمرینہوں کے رپورٹ ہی غلط بن گئی ہے اس طرح کی ساری چیزیں وہ تو گواہ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں تو پھر کیا ہم گواہوں کو لینا چھوڑ دیں گے ظاہر ہے وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا بارال گواہوں کے جھوٹا ہونے کے چانسز زیادہ ہے سائنس جھوٹ نہیں بولتی ہے کیونکہ یہ ٹو پلس ٹو اس ایکل ٹو فور ہے لہٰذا اس تک پہنچنے کے لیے چار گواہ نہ بھی ہوں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ گواہ ہی دے دے ڈی آنے ٹیسٹ کے ذریعہ آپ پہنچ جائے ایسرلٹ کے اوپر کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے چاہے وہ زنا کا کیس ہو چاہے قتل کا ہو تو اس کے اوپر شریع طور پر حد جاری کر دینی چاہیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی اس حوالے سے کرٹیسائز کرے ریلیس طب کا ہومن اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے اب یہ جو سزا ہوئی ہے اس سزا کے اوپر سب سے پہلے تو جوڈیشنی کو مبارک بات ہے اس بچی کے ماں باپ کو اس کے ان دوستوں کو جنہوں نے کمپین چلائی چاہے سوشل میڈیا کے اوپر چاہے سیول سوسائیٹی کے اندر اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک خوشائن خبر ہے ہم خود بچیوں والے ہیں کہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے بارل میرے اعتبار سے تو ابھی اس میں سزائیں اور ایڈ ہونی چاہیے تھے کیونکہ کیس صرف یہ قتل کا نہیں تھا یہ فساد فی الارد کا کیس بھی تھا زنا بالجبر کا کیس بھی تھا یہ ساری چیزیں تھیں قرآن کی روح سے سیول اسناد احادیث کی روح سے اس کی سزا اس سے بھی سخت بنتی ہے لیکن بارل جب کسی کو بھانسی کے سزا ہو جائے ڈیتھ پینلٹی ہو جائے تو اس سے بڑی سزا تو کوئی ہو نہیں سکتی اب وہ لبرل طبقہ وہ سیکولر طبقہ جن کی کئی چیزوں کے ساتھ میں بھی اتفاق کرتا ہوں جس کی عرصے مجھے مولویوں کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں ان کے لیے میں دعوت فکر رکھوں گا کہ اب آپ کی سیول سوسائٹی میں سے لبرلز میں سے سیکولر لوگوں میں سے کسی نے اس کی ڈیتھ پینلٹی کے اوپر اتراز نہیں کیا حالانکہ یہی طبقہ ہے خصوصاً باہر کے ملکوں میں ہمارے ملک میں بھی ان کے زیرے اثر ہی آ جاتے ہیں کہ جو سزا موت کو ظالمانہ سزا سمجھتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں کے اندر سزا موت عمر قید میں بدل چکی ہے یہ لادہ بات ہے کہ عمر قید جو ہے وہ سزا موت سے بھی زیادہ سکتا ہے یہ تو جس نے کبھی جیل کی ہوا کھائی ہے نا تو اسے پتا ہے لیکن بارل وہ کہتے ہیں اس میں یعنی ایک شخص کی تو جان چلی گئی اب اس کے بدلے میں کسی اور کی جان کیوں لی جائے کافی آرگومنٹس رکھتے ہیں پاکستان بھی کچھ عرصہ یورپین یونین کے زیرے سایہ ان چیزوں میں فسا رہا پھر یہ جب پاکستان میں دہشتگردی کا جن باہر نکلا تو پھر فوجی عدالتیں ہنگامی بنیادوں پر بنائی گئیں اور سزا موت کو بحال کیا گیا اس کی برکات آپ نے دیکھی ہیں ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد جب سزا موت کو ایکزیکیوٹ کیا گیا تو کافی حد تک یہ دہشتگردی کا گراف نیچے آگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجرم کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرجن ہے تو پھر اس کے لیے ایکٹیوٹی پرفارم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے جب اسے یہ ہو کہ میں جیل میں ہوں گا سزا موت ویسے موقوف ہے کبھی نہ کبھی میرے ساتھی آ کے مجھے چھڑوا کے لے جائیں گے اور پھر پاکستان کی جو عمر قید ہے وہ تو تماشا ہے ایک بچہ پندرہ بیس سال کی عمر میں قتل کر دیتا ہے اور وہ تیس پینتی سال کی عمر میں عمر قید کاٹ کے باہر آ جاتا ہے قیدیوں کے دن رات گنے جاتے ہیں پھر چودہ انگست کے موقع کے اوپر انڈپینڈنس ڈے جو ہے اس کے موقع کے اوپر اور مختلف مواقع کے اوپر عید کے موقع کے اوپر وہ سزائیں کم ہوتے 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 الٹی میٹی یہاں تک رزل نکلتا ہے کہ وہ جس نے ستنہ اٹھانہ سال کی عمر میں قتل کیا ہوتا ہے وہ پینتی سال کی عمر تک عمر قید کاٹ کے باہر آ جاتا ہے یعنی وہ بڑا ڈان بن کے اور پھر وہ آگے کوئی انسان کا بچہ نہیں بنتا دوبارہ سے بدلے اتارتے ہیں ظاہر اس کے کونفیڈنس اسمانوں پہ ہوتا ہے یہ کونسی عمر قید ہے عمر قید تو باہر کے ملکوں میں ہوتی مرتے دم تک چاہے اس کی عمر ستر سال ہے اسی سال ہے وہ پھر دنیا اس کی شکل نہیں دیکھتی کہ وہ آ کر تو بدلہ اتارے ان وکیلوں کو بھی قتل کر دے ان مقدمات کی پیروی کرنے والوں کو بھی قتل کر دے وہ لوگ اس ڈر میں نہیں زندگی گزارتے کہ یہ تو اب باہر آ گیا ہے تو اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا تو پاکستان میں عمر قید بھی تماشای بنی ہوئی ہے بارل سزائے موت کے اوپر سب نے اپریشیٹ کیا میں بی بی سی کے اوپر بی بی سے اردو کے اوپر اس طریقے سے اور جو مختلف چینلز ہیں اردو پوائنٹ کے اوپر جو بڑے سوشل میڈیا کے بریٹ فارمز ہیں پاکستان میں میں لوگوں کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا تو سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی بہت اچھا ہوا ہے اور خوشی کی بات ہے کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ ڈیتھ بلینٹینی ہونی چاہیے تھے اس کا مطلب ہے کہ سب نے ان انٹینشلی یہ تسلیم کر لیا کہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں اسلام کی سزائیں سخت ضرور ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ سزا ایک کو ہو اور ٹیٹرنس باقی سب کے لیے ہو جائے اگر سرعام فانسیاں ہوں اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو کسی کو جرم کرتے وقت ایک ہزار دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے سورة النور میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب سزا دی جا رہی ہو نا تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا پریکٹیکلی وہ دیکھے گا شاہد ہوگا اس پر کیونکہ عبرت ہوتی ہے سعودیہ کے اندر جب سر کلم کیا جاتا ہے نا قاتل کا تو وہ سرعام کرتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد اور جن جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے نا دو دو ہفتے تو ان کو نیند نہیں آتی کسی کو بخار چڑ جاتا ہے تو ایسے لوگ دوبارہ جرم کر سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ برکت ہے سرعام سزائیں دینے کی دیٹرنس دہشت پڑ جاتی ہے دہشت گردوں کے اوپر تو میرے تبار سے تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہونی چاہیئی تھی نمبر اون فساد فی الارد کے تحت جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے تھرٹی تھری جس میں فساد فی الارد والوں کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے انہیں سولی چڑھایا جائے یا ملک بدر کیا جائے وہ تو چھوٹے لیول کی سزا ہے نا اس لیول تک ان کو سزا دی جائیں گی یہ عبرتناک سزا ہے اور پھر جس جس تکلیف سے اس نے گزارا ہے اگلے بندے کو اس کے بارے میں سورہ المائدہ میں آیا کہ قصاص جب قاتل سے لیا جائے گا جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس شخص کو دیا جائے گا جس نے یہ کام کیا تھا وہ ساری سزاؤں سے اسے گزارا جائے گا حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس سورت المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو کہ جس نے ایک جان کو بھی نہ حق قتل کیا سوائے دو ایکسیپشن کے فساد فی الارد یا قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈی شریح کا کام ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اس میں کسی مسلمان کی کافر کی جان نہیں ہے ہیومن ڈگنٹی میں سب برابر ہے کسی ایک انسان کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی ایک مسلمان کی ہے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے ایک جان کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچایا یہ وہ آیت ہے جو عموماً آپ کو ہسپیٹرز کے باہر لکھی بھی نظر آئے گی اور اندر سب سے بڑے چور تھگ اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہوں گے میجارٹی ڈاکٹرز کی یہ ہی ہے سرجنس کی یہ ہی ہے ڈاکٹرز سے خود پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے یہ وہ مبارک آیت ہے جس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں اسلام قساس کے معاملے میں قتل کے بدلے قتل کے معاملے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتا ہے کہ قرآن حکیم کا اوورال اسلوب یہ ہے کہ آپ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا یعنی معافی کی روش اختیار کرو لیکن قتل ایک ایسی چیز ہے اگرچہ سورة النساء میں ورسا کو یہ حق دیا گیا کہ وہ مقتول کو بلڈ منی لے کر دیت لے کر معاف کر سکتے جو سنبی دعوت میں حدیث ہے سو اونٹ وہ بھی اچھی خاصی دیت ہے آج کے دور میں آپ سمجھ نے دھائی تین کروڑ روپے بنتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ اور مرنے والوں کو دس دس لاکھ یہ تو تماشا ہے تین تین کروڑ کا مسکم بنے گی دیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة النساء میں ورسا کو حق دیا ایز ای لاس ریزارٹ کہ وہ معاف بھی کر سکتے لیکن ڈسکرج کیا سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اکلمندو قتل کے بدلے قتل میں قساس لینے میں زندگی چھپی ہے پوری انسانیت کی تاکہ تم ڈر سکو یہ تو جب کسی کا کوئی مرتا ہے نا تو اس سے کوئی پوچھے وہ کہتا ہے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماروں گا مرنے والے کی ماں سے کوئی پوچھے کہ تیری بچی ہے بچے کے ساتھ جس نے یہ کیا اس کے ساتھ تم کیا کرو گے تو اس کے حساسات کیا ہوتے ہیں ویسے ٹی وی پہ خبر دیکھنا اور پریٹیکلی جو اس تکلیف سے گزرتا ہے وہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے لہٰذا اس سزا میں ایڈ ہونا چاہیے سو کوڑے بھی اسے لگنے چاہیے تھے صورت نور کے تحت غیر شادی شدہ اور اس نے زنا بالجبر کیا ظاہر ہے کہ وہ اس میں صرف فائل کوئی سزا ہوتی مفہول کو تو نہیں ہوتی ہو تو بچارہ پہلی مظلوم ہے سو کوڑے لگنے چاہیے تھے اور یہ کوڑے یہ آپ کے وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے نہیں اور تو کئی لوگ تو وہ پورے کوڑے بھی نہیں کھا سکتے اور مر جاتے ہیں وہ الگ سے ہونے چاہیے تھے اس کے بعد اس کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہیے تھا جس تکلیف سے اس نے گزارا کیونکہ میں نے بتایا اس میں پوری ترتیب ہے آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور ہر زخم کے بدلے ویسا زخم یعنی اس بچی کو اس نے مجبور کیا کہ بیلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگائے اس کو بھی دھکا دے کے نیچے بھینکا جائے اور وہ ساتھ جو دو مجرم تھے ایک مالی تھا اور ایک گارڈ تھا اس کو بھی دس دس سال کی قید ہوئی ہے انہیں بھی اس تکلیف سے گزارنا چاہیے جو جو انہوں نے کیا ایک کیس جو ہے نا وہ ایکزیمپل سٹ کی جائے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ کرائم ریٹ نیچے آئے گا آپ اسلام کی سزاؤں کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو برکات نظر آئیں گی فوجی دالتوں کے بعد آپ کو نظر نہیں آئی گی ایک دوہزار چودہ کا دن تھا کہ شام کو ہم خبروں پر جب بیٹھتے تھے نا تو انتظار کرتے تھے کہ آج کس کی شہر میں بم پھٹا ہوگا کتنے بندے مرے ہوں گے دو تین تو روزانہ پھٹتے تھے جس دن ایک ہوتا تھا تو کہتے ہیں شکر ہے آج ایک ہوا ہے آپ اندازہ کریں یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے حالت جنگ میں بھی یہ نہیں ہو رہا ہوتا سالہ سال تک جو پاکستان بگتا رہا ہے لیکن جب یہ فوجی دالتیں بنی میں تو خیر فوجی دالتوں کے بھی خلاف تھا اس حوالے سے کہ فوجی دالتوں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے عام جوڈیشنی کو حمد دکھانی چاہیے لیکن وہ ظاہر ہے مجبوری کی وجہ سے بنائی گئی لیکن اس میں انہوں نے ایک شک رکھ دی تھی کہ اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ بعض وقت ایویڈنس اتنا ہے نہیں ہے اور کسی نحق کو فانسی نہ ہو جائے اس میں کئی ایک فانسی کی سزائیں فوجی دالتوں کی سپریم کورٹ نے کلدم بھی قرار دی تھی بارل اس کی برکات ہم نے دیکھی ہیں جب سزائیں دی گئی ہیں تو آپ کے سامنے ریزلٹ ہے تو اب یہ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو سیکولر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لیبرلز ہیں ہم انہیں جو ہیں وہ وہ ایک سٹانچ قسم کے جو مولویانہ سوچ ہے جو خونی نیبرلز اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ظاہر ہے کہ یہ بھی ریونج ہے نا جو کچھ دین کے نام کے اوپر کیا گیا یہاں ہمارے ملک کے اندر ریاستی اداروں کی سرپرستی میں مولویوں کی سرپرستی کے اندر لوگوں کے دماغ خراب کیے گئے تو اس کی ورث سے ذہر ایک نیگٹیف سیکولوجی تو لوگوں کے ذہن میں جو ڈویلپ ہوئی بھی ہے وہ تو کسی حد تک جسٹیفائی ہے ہم خود بگت رہے ہیں اسے دو دفعہ مرڈر ٹیم تو میں بگت چکا ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہا ہوں برل ان کو میں یہ کہوں گا لیبرلز کو سیکولرز کو کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سزا کو اپریشیٹ کیا ہے اور اسلام تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ڈیمانڈ کرتا ہے چوڑی شریح سے کہ وہ دے ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو بھی سزا ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے اگر واقعی ان کا ٹیلی فون کے اوپر اس کے ساتھ رابطہ تھا اور وہ اسے مرنے سے پہلے اکسار رہے تھے کہ بیٹا اس کے ساتھ کرو ہم دیکھ لیں گے تو ان کو بھی سزا معاونت کے اوپر وہ بھی شامل ہیں انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کے دباؤں میں نہیں آنا چاہیے چلیں یہاں تو دونوں پارٹی ہیں بڑی سٹرانگ تھی تو فیصلہ بھی ہو گیا اللہ کرے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی کمزور پارٹی کا مقدمہ مضبوط پارٹی کے خلاف آئے اس وقت بھی ہماری جوڈیشنی یہی حمد دکھائے اور فیصلہ کرے ہم تو کہتے ہیں ایسا کیس آئی نا لیکن سپوس اگر آ جائے تو اس وقت بڑا امتحان شروع ہو جائے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن وہ ہے انڈویجویل کا مسئلہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث ہی مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا جامعہ ترمزی میں سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو بشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا اس حال کے خود اس کی رگوں سے خون بہرہ ہوگا گسیڑتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس مہن جائے گا کہ یا اللہ مجھے انصاف دلا اس نے دنیا مجھے کیوں قتل کیا تھا اسی لیے آیا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جسے سپورٹیو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں جب ان کے زمانے میں ایک قتل نحاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ملوث ہوا نہ اس قتل میں میں سب کو قتل کروا دوں گا اور ترمزی کی وہ روایت کمزور ہے لیکن بخاری کی اس حدیث کے تحت وہ بالکل ٹھیک اس کا مطن ہے کہ اگر زمین اور اسوان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک انسان کو قتل کر دیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی پروانی کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو اوندہ مو کر کے جہنم میں ڈال دے گا اور اس کو سپورٹیو وہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو برباد کرنے سے بڑا گناہ ہے پوری دنیا کا مطلب ہے ساری مسجدیں سارے حرم جو ترمزی میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت ہے سنن نبی دعوت میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا جو صورت النساء میں بھی دو دفع آیا ان اللہ لا یغفر این یشرک بھی یا پھر قتل نہاق کو معاف نہیں کرے گا لوگ کہتے ہیں جی جزید مسلمان ہی تھا نا قتل ہی کی ہے نا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے جی یہ حدیث میں آیا ابودعود میں کہ یا شرک معاف نہیں ہوگا یا قتل نہاق معاف نہیں ہوگا اللہ چاہے تو معاف نہ کرے اور یہ صرف مؤمن کا کیس نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک کافر کو بھی نہاق قتل کیا جو ٹیکس پیر تھا اسلامی ریاست کے اندر زمی مسلمان جس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان حکومت اس کی حفاظت کرے گی تو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اگرچہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی جو صورت المارج میں آئے نا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ دن جب مکمل ہو رہا ہوگا نا آخری چالیس سال جب باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن جس نے کسی کافر کو نہاق قتل کیا کسی اسلامی ریاست کے اندر اسے وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی یعنی مراد کیا اس پر جنت حرام ہے اور یہاں لوگوں نے قتل نہاق کو مزاق سمجھا ہوا ہے جس کو چاہاں اڑا کے رکھ دیا لسانیت کی بنیاد کے اوپر توہین مذہب کے نام کے اوپر حب الوطنی کے نام کے اوپر ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز اور قتل و غارت ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز آپس میں رکھتی ہیں خاندانی اختلافات اس نویت تک چلے جاتے ہیں قرض کے بنیاد کے اوپر یہ کچھ ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی لڑائیوں کے اوپر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس لیے اس چیز کو ہلکا نہ جانے اور اللہ سے ڈرے پر ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ اپنی جوڈیشری کو بھی ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی وہ وکید صاحب بھی بڑے سینئر وکیل ہیں وہ خود ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں جو ان کے وکیل تھے اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سے پریکٹس شروع کی ظاہر ہے کہ ایسے کیسز کے اندر ایک دلیر وکیل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وکیلوں کو بھی تھریٹ پڑتے ہیں آپ نے دیکھا کتنے وکیل شہید ہو جاتے ہیں کرٹیکل مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے وکیلوں کی تو لائف سٹیک میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو سب کو مبارک بات ہے جج کو بھی اور وکیل کو بھی ان کے ان دوستوں کو رشتہ داروں کو جنہوں نے اس کیس کی پیروی کی ہے یقین کریں میرا تو دل تھنڈا ہوا ہے اس وقت بھی میں نے پرائم نیسٹر سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کیس کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مذہبی طبقے میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کے اوپر بولیں ویسے تو مذہبی طبقہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے ہی نہیں دیتا کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے زیادتی تو بچارے لیبرلز کے ساتھ سیکولرز کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو معصوم قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے نیوٹل قسم کے تو اب یہ چونکہ ایک ایسا موقع ہے تو ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد اجمعین الیوم الدین